سلام علیکم 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مہوش نسار اور میں ہوں دانی شسین ہیڈلائنز سے اپنے جاری ویلٹن میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں بشاور کی جہاں شرکی پولیس نے نو مالود بچوں کے اغوا اور فروخت میں ملوث سے رکنی گروہ گرفتار کر لیا گروہ میں خواتین اور الہ چویز بھی شامل ہیں اغواکاروں سے ایک نو مالود بچہ بھی بازیاب کرایا گیا ہے اس بچے کو تین لاکھ روپے کے وز فروخت کرنا تھا جانتے ہیں آفتاب محمد سے آفتاب بتائیے گا کیا حقائد ان تحقیقات میں سامنے آسکیں ان خواتین کے گرفتار ہونے کے بعد جی بلکل پشاور میں جو شرقی رہتا ہے کینٹ ایریا ہے یہاں پر پولیس نے کراوائی کرتے ہوئے نو مالود بچوں کی اغوا میں مانوی سے گروہ کو گرفتار کیا ہے جس میں چی خواتین اور دو مرد میں شامل ہیں اور اسی حوالے سے یہاں پر اسی اپریشن پشاور میں مقید ہے پرس کانسل بھی کیوں ان کا کہنا تھا کہ یہ گروہ پشاور میں اب تک نو بچوں کو چوری آغوا کے بعد فروخت کر چکے ہیں اور یہ بینصوبائی گروہ ہے جس کا صوبی کے ذیگر اولادی تعلق ہوتا تھا اور اسی حوالے سے ان کا مزید کہنا تھا کہ جن بچوں کو فروخت کیا ہے شکریہ آفتاب محمد دوسری جانب لاہور میں شہریوں نے بچے کو اغوا کر کے لے جانے والی خاتون کو پکڑ کر اس کی درگت بنا دی خاتون سے خنجر اور نشاورز پرے قبضے میں لے لیا اغوا کار کے ساتھی تین خاتین فرار ہو گئیں لاہور میں بچوں کے اغوا کا مسئلہ سنگین شکل اختیار کرتا جا رہا ہے جس سے شہریوں میں شدید خوف و حراز پایا جاتا ہے اس لیے شہری اپنے بچوں کی فاظت کے لیے خود سامنے آ رہے ہیں لاہور کے علاقے ڈاؤنشپ کے لچنا چوک میں شہریوں نے بچے کو اغوا کی کوشش ناکام بنا دی اور ایک بچے کو اغوا کر کے لے جاتے ہوئے ایک خاتون کو پکڑ لیا لوگوں نے اغوا کار خاتون کی خوب درگت بنائی اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا اغوا کار خاتون سے خنجر اور بے ہوش کرنے والا سپری بھی قبضے میں لے لیا گیا اغوا کر خاتون کی ساتھ تین خواتین فرار ہو گئے لاہور میں روہ سال دو سو ستر سے زائد بچوں کے اغوا کے مقدمات درچ ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ زیادہ تر بچے والدین سے نراز ہو کر گھروں سے بھاگے لاپتہ ہونے والے متعدد بچوں کو ابھی تک پولیس بازیاب نہیں کرا سکی کچھ بات کرتے ہیں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی کے سیکیورٹی فورسز نے پنجاب میں کومبنگ آپریشن تیز کر دیا کلر سہیدہ اور گوچر خان میں کارروائی کے دوران دو کمانڈروں سبیت چھ دہشتگرد گرفتار کر لیا گئے بڑی تعداد میں اسلا اور بارودی مواد بھی قبضے میں لے لیا سانہائی کوئٹا کے بعد ملک بھر میں کومبنگ آپریشن تیز کر دیا گیا جس میں دہشتگردوں کے ساتھ ساتھ ان کے سہولت کاروں کو بھی قانون کے کٹیرے میں لائے جا رہا ہے ملک کے دوسرے حصوں کی طرح پنجاب میں بھی دہشتگردوں کا تاکب جاری ہے اور انہیں ان کے ٹھکانوں سے گرفتار کیا جا رہا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے راول پنڈی کے نوائی علاقے کلر سیدہ اور گوجر خان میں آپریشن کرتے ہوئے چھ دہشتگردوں کو گرفتار کر لیا گرفتار دہشتگردوں سے بھاری تعداد میں اسلاحہ اور تھواغہ خیز مواد بھی قبضے میں لیا گیا ہے پاک فوج شعبہ تعلقات آمہ کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ دہشتگردی کی خاتمے تک ملک بھر میں چھپے دہشتگردوں کے خلاف کومبنگ آپریشن جاری رہے گا یوم اعزادی پر پشاور میں دہشتگردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا جمرود میں سرحت پار سے آئے چار خودکش بمبار گرفتار کر کے دھماکہ خیز مواد قبضے میں لے لیا گیا ملک بھر میں جشن ازادی کی تیاریاں جاری ہیں دوسری طرف دہشتگرد بھی اپنے مضموم مقاصد پر عمل کے لیے سرگرم ہے لیویز اہلکاروں نے جمرود میں چار خودکش بمبار گرفتار کر کے ان سے خودکش جیکٹس قبضے میں لے لی ہیں سرحت پار سے بیجے گئے تھے وہ دہشتگردی کے لیے چودہ اگست کی سلسلے میں جو تقریبات پاکستان میں پشاور شہر میں ہونی تھی اسی کو سبوتاش کرنا چاہتے تھے بڑے پیمانے پر تباہی پیلانا چاہتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو ناکام بنا دیا گیا ہے لیویز اکام کا کہنا ہے کہ دہشتگرد سرد پار سے آئے تھے اور یوم ازادی پر پشاور شہر میں ہونے والی تقریبات میں دہشتگردی کرنا چاہتے تھے تفتیر جاری ہے بعض ایسی چیزیں ہیں جو ہم اس وقت شیئر نہیں کر سکتے کہ ہم نے اس کو کہاں سے پکڑا ہم یہ کوشش کریں گے کہ اگر ان کے کچھ باقیات ہیں اس کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے تو یہ سلسلے یہ انفرمیشن جو ہے وہ اس وقت شیئر کرنا میرے خیال میں ممکن نہیں ہوگا لیویز اکام کا کہنا ہے کہ دہشتگردوں کی گرفتاری انٹیلیجنس معلومات پر ہوئی گرفتار ہونے والوں میں مطلوب دہشتگرد بھی شامل ہیں جنہیں مزید تفتیش کے لیے خوفیہ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے اسٹانباد ائرپورٹ سے گرفتار بلیک لسٹ امریکی شہری کی کیس کی راوپنڈی عدالت میں سواہت ہوئی عدالت نے ملزم کو چودہ روزہ جوڈیشن ریبار پر اڑیالہ جیل منتقل کرنے کا حکم دے دیا عثمان جاوے سے جانتے ہیں عثمان عدالتی کاروائی کے بارے میں بتائیے گا جی بالکل آج اف آئی اے کی جانے سے امریکی بلیک لسٹ شہری جن کو دو ہزار جارہ میں پاکستان میں جیسوسی کے الزام میں پاکستان سے بے دخل کیا گیا تھا اور جب وہ آج سے سات روز قبل پاکستان میں داخل ہوئے تو ان کو اف آئی اے نے زیرے راست لیا کیونکہ وہ بلیک لسٹ میں شامل تھے اور ان کو آج تیسری بار عدالت میں پیش کیا گیا ہے اور اس نے قبل جو عدالتی کا روائی کی گئی تھی اس میں دو دفعہ تین روزہ جسمانی ریمانٹ پر عدالت نے اف آئی اے کے حوالے کیا تھا امریکی شہری میتھیو بیرٹ کے اور آج جب عدالت کی سماعت ہوئی تو میتھیو بیرٹ کی جانے سے یہ موقف عدالت میں اپنایا گیا کہ وہ ہوسن توسل خانے سے جب انہوں نے پاکستانی ویزا لیا تو اس وقت وہاں پر بھی ان کو نہیں روکا گیا اور جب پاکستان میں داخل ہوئے تو اف آئی اے حکام نے نہیں روکا گیا اور بعد میں اف آئی اے حکام نے جب وہ اپنے گھر چلے گئے تھے اسلامباد میں چلے گئے تھے اس کے بعد ان کو عراست میں لیا گیا اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ موقف اپنایا کہ دو ہزار بیس تک ان کا ویزا جو ہے وہ کار آمند ہے اور وہ بلیک لسٹ میں کیوں ڈالے گئے یہی انہوں نے عدالت سے استخدار کیا اور اس کے اوپر جو ملزمان ہے جو اف آئی اے الکار ہے اعتشام ان کے وکیل راجر نظیر نے عدالت میں یہ موقف افتیار کیا کہ ان کا جو ویزا ہے وہ دو ہزار بیس تک ویلیڈ ہے اور کیوں ان کو بلیک لسٹ میں شامل کیا گیا اور دو دفعہ عدالت کی جانب سے شکریہ عثمان جاوید کراجی کے علاقوں کو رنگی اور بن قاسم میں رینجرز نے چھاپے مار کے دس ملزموں کو گرفتار کر لیا ہے گرفتار ملزموں کا تعلق کالادم تنظیم سے ہے سعید بخاری سے جالتے ہیں سعید بتائے گا ترجمان رینجرز کا کیا کہنا ہے اس کاروائی کے بارے میں کورنگی اور بن قاسم ٹاؤن کے مختلف علاقوں میں رینجرز کی جانب سے چھاپا مار کاروائیاں کی گئی ہیں ان کاروائیوں کے دوران مجموعی طور پر دس ملزمان ہیں جنہیں گرفتار کیا جائے ہیں ترجمان رینجرز کا دعویٰ ہے کہ یہ گرفتار ملزمان جو ہیں دس کے دس ان کا تعلق کالادم تنظیم سے ہے جو شہر کراچی میں مختلف نویت کے جشدگردی کاروائیوں میں سہورتکاری ہے کام سار انجام دیا کرتے تھے ان کے قبضے سے اسلحہ بھی برامد ہوا ہے اور بڑی طرح گولیاں بھی ہیں فیلحال افتدائی طور پر ذرائع باقی تذبیق کرتے ہیں کہ یہ جو گرفتار ملزمان یہ بھتہ خورشہ میں دیگر سنگین جرائم سے حاصل ہونے والی رقم کالادم تنظیم کو فرام کیا کرتے تھے جنہیں اب گرفتار کر لیا گیا اور ان کو تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے صحیح شکریہ سعاد بخاری وزیراعال بلوچستان کا کہہ رہا ہے کہ بلوچستان کے عوام دہشتگردوں کی بزدلانہ کاروائیوں سے ڈرنے والے نہیں دہشتگردی کے خلاف جنگ جاری ہے وہ کوئٹہ میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے بلوچستان کو اللہ تعالیٰ نے مادنی وقائل سے معلومات کر رکھا ہے اور جو سیپیکس آ رہا ہے وہ لوگوں کے آنکھ میں خطک رہا ہے اس طرح سے وہ حرکات آئندہ بھی پرسیس کرنے کی لیکن انشاءاللہ ہمیں جبرانی کی ضرورت میں ہی ہمارے آگائیں انشاءاللہ پیچھے جو مردار کا پہاڑ ہے اس سے بھی مرمیت ہے انشاءاللہ سہل ملکی نیورسپ ہم سب ایک پیس پر ہے اور اس طرح سے یہ بزدلانہ یہ حرکتے کرتے ہیں ان سے ہم بلکل مریض نہیں ہوں گے اور یہ جہاں ترکی ہوں گے جنرے دلے میں ہوں گے ہم ان دلے سے ان کو باہر نکال کر لائیں گے اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ نے قومی اسمبلی میں قورم کے معاملے پر حکومت پر سختنقیتی ہے خورشید شاہ نے کہا کہ واضح نظر آ رہا ہے حکومتی صفوں میں بھی حکومتی کارکردگی پر بے چینی ہے حکومت کی اپنے ناراض ارکان کو ایوان ملانے کی ناکامی لمحے فکریہ ہے جانتے ہیں روزینا علی سے روزینا علی بتائے گا اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کا اس معاملے پر مزید کیا کہنا تھا جب انکل قائد حضرت خورشید شاہ نے مسلسل جو قومی اسمبلی کا قورم چھوٹ رہا ہے اس پر سختنقیت کا اظہار کیا ہے بہنی کا اظہار بھی کیا ہے اور انہوں نے ناراض ارکان کو ایوان ملانے کے جو ہے معاملہ اس پر کہا ہے کہ یہ ناکامی ہیں حکومت کی جانت سے اور بہت بہئی لمحے فکریہ ہے حکومت ارکان کی ناراضگی کا جو پتہ ہے وہ تو جب بجے پیش کیا گیا تھا تب ہی پتہ چل گیا تھا ہم بار بار جو قورم ٹوٹتا جا رہا ہے متلسل پورا قورم پورا نہ ہونا حکومت کی سب سے بڑی ناکامی نظر آتی ہے خوشید شاہ کر کہنا ہے کہ قورم حکومت کے لیے ایک مستقل مسئلہ بنتا جا رہا ہے اور اتنے عرصے سے حکومت نے قورم پورا کرنے میں کوئی سنجیدگی بھی نہیں دکھائی ہے اور ایوان چلانے میں حکومت غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے جس کی وجہ سے جو صورتحال ہے وہ مزید جو ہے وہ سنگین ٹھیک ہے شکریہ رزینا علی شامل کریں گے مزید خبریں لیکن اس بریک کے بعد بریک کے بعد حاصل ہے رول بینڈی میں پولیس نے خاتین پر چھوڑیوں کے وار کرنے والے کو گرفتار کر لیا عملے میں زخمی خاتون نے پکڑے کے حملہ آور کی شراحت کر لی ملزم کے چار مبینہ ساتھیوں کو بھی حراست میں لے لیا گیا خاتین پر چھوڑیوں سے وار کرنے والے حملہ آور نے ڈراؤل بینڈی میں خوف و حراست پھیلا رکھا تھا جسے بلاخر پولیس نے مورگاہ کے علاقے سے گرفتار کر لیا پولیس نے پہلے ملزم کا خانکہ جاری کیا تھا جس کی مدد سے اس کی گرفتاری عمل میں آئی ملزم محمد علی کا تعلق کوہٹا کے علاقے نارا منٹور سے ہے پولیس نے ملزم کے چار ساتھیوں کو بھی حراست میں لے لیا پولیس ملزم حمد علی کو خنجر کے وار سے متاثرہ خاتون کے گھر لے گئی جس نے ملزم کی شراحت کر خاتون کا کہنا تھا کہ اسی شخص نے اس پر حملہ کیا راول پینڈی میں جھوڑیوں کے وار سے گیارہ خاتین زخمی ہوئی ہیں جن میں سے ایک زخموں کی تاب نہ لاکر دم توڑ گئی ملک میں سیکیورٹی ہائی الارٹ ہے دہشک گردوں کے خاتمے کیلئے کارمائیاں کی جا رہی ہیں لیکن لاہار پولیس فرائض سے بے قبر رشوت پٹونے میں مصروف ہے شہر کے داخلی راستوں سے رشوت لے کر گاڑیوں کو شہر میں داخل کیا جا رہا ہے جی یہ ہے لاہار پولیس جو بس پیسہ پیسہ کرتی ہے اور پیسے پر ہی مرتی ہے لاہار پولیس کو رشوت کی ایسی لط لگی کہ سنگین حالات کا بھی احساس نہیں شہروں کو محفوظ برانے کے لیے ہنگام ایک دابات کی ضرورت ہے لیکن لاہار پولیس نے خود ہی شہر کی سیکیورٹی داؤ پر لگا دی داخلی راستوں پر رشوت لے کر گاڑیوں کو شہر میں داخل کیا جا رہا ہے یہ مناظر ہے ٹھوکر نیاز بیک پر لگے ناکے کے جہاں پولیس رشوت لینے میں مصروف ہے 24 نیوز نے تو پول کھول دیا لیکن کیا حکام اس پر کوئی کاروائی بھی کریں گے پولیس ایسے رشوت لے کر ہی کام کرتی رہی تو کیسے شہروں کو محفوظ برایا جا سکے گا مشیر خارجہ سرطاج عزیز نے اہام پریس کانفرنس میں انکشافات کیے ہیں کہ کل بوشن یادیو اکیلا نہیں تھا اس کا ایک نیٹ ورک تھا جس کے ثبوت تیار کر رہے ہیں جو اقواب میں متحدہ کی جنرل اسمبلی جلاز میں ثبوت کے طور پر پیش کیے جائیں گے بشیر شادری بتاگیے گا مزید کیا انکشافات کیے گا ہے مشیر خارجہ کی پریس کانفرنس میں مشیر خارجہ سرطاج عزیز نے آج خارجہ پالیسی کے حوالے سے اور خارجہ مہور کے حوالے سے ایک اہم پریس کانفرنس کی ہے اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے جو ہوسٹائل ایجنسیز ہیں ان کے پاکستان میں کردار اور اس کے ساتھ ساتھ مطبوضہ کشمیر کی صورتحار اور سفرہ کانفرنس کے فیصلوں کے حوالے سے آگاہ کیا ہے مشیر خارجہ نے کل بوشن یادیو کے حوالے سے بتایا ہے کہ وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کا ایک پورا نیٹ ورک تھا جس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں اور ثبوت اکٹک کی جا رہے ہیں انہوں نے یہ کہنا تھا کہ کوشش ہے کہ وہ تمام ثبوت اور ایک دوزیر بنا کر جو ہے وہ اقوام متحدہ کے جنرل سمبلی اجلاس میں لے جائے جائے اور وہاں جو دوست ممالک ہیں جو عالمی برادری ہیں شکریہ بشیر چادری کراچی میں انٹی کرپشن ٹیم نے ڈی ایم سی ایسٹ کے دفتر پر چھاپا مار کے تمام ریکارڈ تبزے میں لے لیا ہے آغا تارک سے جانتے ہیں آغا تارک چھاپا کیوں مارا گیا جی بلدیات اداروں میں کرپشن کی اطلاعات کے بعد انٹی کرپشن ٹیم کی جانے سے آج تیسرے روز بھی مسلسل کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے ملیر کورنگی کے بعد آج ڈی ایم سی جو ہے ایسٹ کے دفتر پر انٹی کرپشن کی ٹیم نے چھاپا مار کر تمام ریکارڈ جس میں اکاؤنٹس چیک بکس اور تمام برتیوں کے جو کاغذہ تھے وہ اپنی تحویل میں لے کر تحقیقات شروع کر دی ہے جی ٹھیک ہے شکریہ آغا تارک محکمہ ایڈکیشن پنجاب کے دو سو پندرہ ساتھا قومی خزانے سے اضافی الانس لینے لگے علی رامے سے جانتے ہیں علی بتائیے گاہ کس قانون کے تحت تھی سرکاری اساتھا قومی خزانے سے اضافی الانس لے رہے ہیں جبکل یہ محکمہ ایڈکیشن پنجاب کی جانب سے ایک کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دے گئی تھی کہ ایسے آفیسلز ایسے ٹیچرز ان کا پتہ لگایا جائے کہ جو اضافی الانس جو ہے وہ قومی خزانے سے لے رہے ہیں تو اس پر اب انکشاف ہوئے کہ لاہور اور پنجاب پھر میں ایسے سینئر اساتھا ہیں دو سو پندرہ جن کا نام جو ہے انہوں نے نکال کے وہ بقیادتوں پر چیف سیٹی پنجاب کو پیش کر دیا ہے کہ یہ اضافی الانس جو ہے وہ لے رہے ہیں اب ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ ان کو سائنس جو سبجیکٹ جو ہے وہ اضافی پڑھانے کے لئے یہ الانس جو ہے وہ دیا جارہا ہے لیکن جو کمیٹی نے اپنی ریپورٹ مرتب کی اس میں بتایا ہے کہ یہ ٹیچرز نہ تو سائنس سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں بلکہ اس پر جو الانس لے رہے ہیں وہ اضافی جو ہے وہ قومی خزانے پر انہوں نے بہنچ ڈالا ہوا ہے تو اس پر یہ ریپورٹ مرتب کر کے چیف سیٹی پنجاب کو پیش کر دی گیا اور بقاعدہ تو پر میکمہ سکول ایڈیوکیشن کو بھی اگاہ کیا ہے کہ اس پر فوری تو پر ان کو جواب پیش کریں ٹھیک ہے شکریہ علی رامے اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں ملک بھر سے موصول ہونے والی کچھ اہم خبروں پر لاہور میں کارچوری کی وارداتیں بڑھنے لگیں فیصل ٹاؤن پی بلوگ سے ڈیپری ڈریکٹر پی ایچے کی گاڑی چوری ہو گئی ٹوئنٹی فور نیوز نے گاڑی چوری ہونے کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی آئی کورڈ نے وکیل سے پسند کی شادی کرنے والی لڑکی کی بازیابی کے لیے دائر درخواست نپنا دی لڑکی کے باپ کے ساتھ بجوانے کی استعدادہ مسترد کر دی بورے والا بڑو پنجاب بڑو پنجاب کے دعوے دھرے رہ گئے مقامی ذمہ دار کی بینسوں کا سکول پر راج آبادی میں موجودہ واحد پرائمری سکول کو باڑے میں تبدیل کر دیا گیا کچھ بات کرتے ہیں لا جواب سروس کے پی آئی اے کا پریمیر سروس کے لیے اپنے فضائی میں زبانوں سے دوہرہ بیار قومی ائرلائن نے معاہدے کے خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر ملکی کرو کی جگہ ملکی کرو کی برتیہ غرلی محمد محسن سے جانتے ہیں محسن معاہدے کے خلاف ورزی کے خلاف قومی ائرلائن کے خلاف کیا کوئی کاروائی بھی ہو سکتی ہے پی آئی اے کے خلاف کاروائی سیبل ایویشن کرتی ہے اور سیبل ایویشن کافی عرصے سے مون میں نہیں لگ رہی کہ پی آئی کے خلاف کاروائی کرے کام پی آئی اے نے یہ اپنے ہی جو کرو ہے اپنے ہوںizarougções سے جانتے ہیں جو ویٹ لیز سے تیارے لیے جاتے ہیں تو اس میں اصطاق اس کا ساتھ آتا ہے اور جو ڈرائی لیز سے تیارے لیے جاتے ہیں اس میں اصطاق ساتھ نہیں ہوتا جو کرب ان کو هرے لیے لیے ہیں اس میں انشارز ہوگا جو فضائی محضبانوں کا وہ سری لنکان ہوگا جو باقی ہوں گے وہ سارے پاکستانی ہوں گے جبکہ فضائی محضبانوں کا کہن رہا ہے کہ پاکستان میں ایمریٹس کو زیگر ایڈلائنوں کو جو فضائی محضبان ہیں ان کو تربیت دی اور آج وہ دنیا بھر میں نام کمارے ہیں جبکہ پاکستان کے جو فضائی محضبان ہیں وہ مہارت رکھتے ہیں اس کے باوجود جو سری لنگٹن ایڈلائن کے فضائی محضبان ہیں ان کے انڈر ان کو کام کروایا جا رہا ہے اور دوسرا یہ کہ جب کوئی نیا تاہی آ رہا ہوتا تو اس میں تین سے چار دن صرف فضائی محضبانوں کو تربیت دی جاتی ہے مولیٹن کا حصہ ہوں گی اور بھی خبریں لیکن اس بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید مقبوضہ کشمیر میں پینتیس میں روز بھی کرفیو نافس کشید کی برقرار خوریت رہنماؤں نے ہرطال کی کال اٹھارہ اگست تک بڑھا دی آج نماز جمعہ کے بعد اتجازی ریلیا نکالنے کا اعلان کر دیا گیا مقبوضہ وادی کشمیر میں بارتی مظالم جاری ہیں وادی میں آج پینتیس میں روز بھی کرفیو نافس ہے بارتی فوج کی طرف سے آج نماز جمعہ کے بعد ہونے والے ممکنہ احتجاز کو روکنے کے لیے کرفیو کی پابندی میں سختی کا اعلان کیا گیا ہے دوسری طرف ہندوارہ کپوارہ تھرگام سوپور سمیت دس اجلا میں ایک بار پھر کرفیو نافس کر دیا گیا ہے وادی میں آٹھ جولائی سے بند ہونے والی انٹرنیٹ اور ٹیلی فون سروس بھی مکمل طور پر بحال نہیں ہو سکی کرفیو کی وجہ سے شہریوں کو عدویہ اور خوراک کی شدید کمی کا سامنا ہے ہریت کانفرنس نے بارتی مظالم کے خلاف ہرطال میں اٹھارہ اگز تک توسیح کر دی ہے اچھ بات کرتے ہیں بینوں قومی خبروں کی ڈاللڈ ٹرمپ امریکی تاریخ کے سب سے بترا سے صداتی امیدوار بن گئے ان کی اپنی پارٹی ریپبلکن کے ستر ارکان نے قومی کمیٹی کے چیئرمن کو خط لکھ کر انتخابی مہم کے لیے ٹرمپ کی مالی امداد بند کرنے کی اپیل کر دی مخالفین کے ساتھ ساتھ اپنوں پر بھی تنقید کے نشتر ڈاللڈ ٹرمپ کو مہنگے پڑ گئے تنازیات کے شکار امریکی صدارتی امیدوار ڈاللڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم مزید خطرات سے دوچار ہو گئی ریپبلکن نیشنل سیکیورٹی کے پچاس ماہرین نے گزشتہ ہفتے ایک خط میں ڈاللڈ ٹرمپ کو امریکی تاریخ کے سب سے لاپروہ صدر ہونے کا خدشہ ظاہر کیا ہے اب ریپبلکن پارٹی کے ہی ستر ارکان نے جماعت کی قومی کمیٹی کے چیئرمن کو ایک خط لکھ کر صدارتی مہم کے لیے چندہ دینے سے روکنے کی اپیل کر دی سینٹ میں ریپبلکن پارٹی کے سربراہ میچ میکنل نے بھی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ سینٹ میں پارٹی کا کنٹرول بھی خطرے میں پڑھ سکتا ہے ہالیہ جائزوں سے پڑھا چلا ہے کہ ڈاللڈ ٹرمپ کی حمایت میں ہالیہ ہفتوں کے توران بڑے بیمانے پر کمی دیکھنے میں آئی ہے امریکہ کی جانب سے نیا مطالبہ سامنے آگیا محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان دائش کے خلاف بھی کاروائی کرے چہرے نئے لیکن پاکستان سے مطالبہ پرانا یعنی دو مور امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کی جگہ پریس آفیس کی ڈائریکٹر الیزبر ٹرودر میڈیا کو بریفنگ دینے آئی تو وہی دو مور کا مطالبہ دہرا دیا اب کی بار اس مطالبے میں مزید ایک شک کا اضافہ کر دیا گیا کہ پاکستان دائش کے خلاف بھی کاروائی کرے ڈائریکٹر پریس آفیس کا کہنا تھا کہ امریکہ آفغانستان میں طالبان اور دائش کے گٹھ جور سے آگا ہے اس لیے پاکستان کو دہشتگردوں کے خلاف بلا امتیاز کاروائی کرنا ہوگی ساتھ ہی دبے لفظوں میں یہ دھمکی بھی دے جالی کہ افغانستان میں عدم استحکام سے نقصان پاکستان کا ہی ہوگا اور ملتان کے شہری مبینہ اقواہ کاروں کے نام پر آپے سے باہر ہو گئے سمیج آباد کے رہائشیوں نے مبینہ اقواہ کاروں کے شبے میں ایک خاتون اور ایک مرد کو پیٹ پیٹ کر عدموہ کر دیا ملتان کے شہری مبینہ اقواہ کاروں کے نام پر آپے سے باہر ہو گئے ہیں رہائشیوں نے مبینہ اقواہ کار کے شبے میں ایک خاتون اور مرد کو پیٹ پیٹ کر عدموہ کر دیا ہے عادل سے جانتے ہیں عادل کیا تفصیلات ہیں لہور سے بچوں کے اغواہ کا معاملہ چار روز قبر ملتان پہنچا تھا اور چار روز کے دوران شہنیوں کے جانب سے ایک درجن سے زائد جو مرد و خواتین ہیں ان کو روڈز پر گھسیٹا جاتا رہا ہے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے آج تو سمیتا بات کے علاقہ یہاں پر ایک خاتون اور ایک مرد جو ذہنی توازن جن کا ٹھیک نظر نہیں آ رہا تھا نہ انہوں نے کپڑے زیادہ اچھے پہنے ہوئے تھے ان کو شہریوں کے جانب سے خوب تشدد کا نشانہ بنایا گیا خاتون جو ہیں ان کو تشویشناک حالت میں یہاں سے نشترہ سپتال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ جو مرد ہے جن کا نام شریف ہے ان کا بھی ذہنی توازن ہم نے بھی ابھی ان سے بات کی ذہنی توازن ان کا ٹھیک نظر نہیں آ رہا ان کو یہاں تھانہ نیو ملتان میں پولیس لے کر آئی ہے شہریوں کے جانب سے خوب ان کی دھلائی کی گئی ان کو لہو لہان کر دیا گیا ابھی وہ تھانے میں موجود ہے پولیس پارٹی جو ان کو وہاں پر چھڑھانے کے لیے گئی تھی ایس ایچو کو گئے تھے ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا شہری آپ پر سے باہر نظر آتے ہیں ابھی بھی یہاں پر جو بچے ہیں کم عمر بچے ہیں اٹھارہ سے بیس سال کے نوجوان ہیں یہ ابھی بھی گلیوں میں پھر رہے ہیں جو ان کے ایسا بندہ نظر آتا ہے جس کے زیادہ اچھا جس کا ہلیا ٹھیک نہیں ہے جس نے زیادہ اچھا کپڑے نہیں پہنے ہوئے اس کو وہ مبینہ اگواہ کار سمجھ کر جائے تشدد کا نشانہ بناتے ہیں سڑکوں پر گھسیٹے اور یہاں پر لے کے آتے ہیں پولیس بھی ہمیں بے بس دکھائی دیتی ہیں شکریہ آدل نظامی بات کریں گے لیٹر ماسٹر حنیف محمد کی لیٹر ماسٹر لیجنڈری بیٹسمن حنیف محمد کے انتقال کے بعد ان کی رہائش کا پر تازیت کرنے والوں کی آمد جاری ہے ہمارے نمائدیں واجد اسفانی وہاں پر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں واجد بتائیے گا تازیت کے لیے کون کون سی عام شکسیات وہاں پر پہنچیں جی اس وقت یہاں پہ حنیف محمد کے گھر پہ ان کی میت کو غسل دے دیا گیا ہے اور یہاں پہ سابق خلائدیوں کا اور سابق آفیشنس کا تانہ بندہ وائے جو ان کے اہل خانہ سے ان کے سابزادوں سے ان کے بائیوں سے تازیت کر رہے ہیں جب یہاں پہ میت پہنچی آخان ہسپٹل سے حنیف محمد کی تو کافی رکعت ان کے مناظر تھی ان کے اہل خانہ رو رہے تھے اس کے بعد جب ان کے ایک اور چھوٹے بائے مشتاق محمد لندن سے جب یہاں پہنچے آج صبح اس وقت بھی کافی رکعت آمیز مناظر دیکھنے کو ملے حنیف محمد کی میت کو ابھی کچھ دیر پہلے حسل دے دیا گیا تھا اور اس کے بعد ان کی نمازہ جنادہ کے لیے ان کی باڈی یہاں سے الحلال مذجد کی نمانی مذجد لے جائے جائے گی جہاں پہ نماز جمعہ کے بعد ان کی نماز جنادہ آدھا کی جائے گی جس کے بعد ان کے سوسائلی کے قبرستان میں حنیف محمد کی تطفیر ہوگی ان کے پوتے آیان کے ساتھ ان کی قبر بنائے گئی نماز جمعہ کے بعد نماز جنادہ جنادہ کی شکریہ سٹاک مارکٹ میں تیزی کا رجان دیکھا جا رہا ہے ہنڈرٹ انڈیس ملکی تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا پہلے سیشن کا اختتام چالیس ہزار کی سطح سے اوپر ہوا پاکستان سٹاک ایکسینج میں کاروبار کا آغاز انڈیکس میں ایک سو پچاس پوائنٹس کی تیزی پر ہوا مخصوص سیکٹر میں خریداری کے باعث کاروباری حجم میں بھی سو فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا پہلے سیشن کا اختتام ہنڈرٹ انڈیکس میں ایک سو نینانوے پوائنٹس کی تیزی سے چالیس ہزار تیراسی پر ہوا مجموعی طور پر چودہ کروڑ چھتیس لاکھ حصے کا لیندین ہوا مارل گرل کندیل بلوز قتل کیس کی بات کرتے ہیں مارل گرل کندیل بلوز کے قتل کیس میں نئی پیش رفت سامنے آئی ہے جانتے ہیں مزر خان سے مزر خان مفتی عبدالقوی کو مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے کیا تفصیلات ہیں جی یہ مفتی جو عبدالقوی ہیں ان کے حوالے سے قندیل بلوز کے والد عظیم مارا نے درخواست دی پولیس کو کہ ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے جس کے بعد شامل تفتیش کیا گیا تھا اس کے بعد جب یہ ساری پروسٹیڈنگ تفتیش کا عمل جاری رہا تو اس درائروں کے وقت نے عدالت میں درخواست دی کہ ان کو مقدمے میں آئیانت کے جرمیں گرفتار کیا جائے جس پر عدالتی احکامات پر پولیس نے اب ان کو مفتی عبدالقوی کو آئیانت کے جرمیں ایک سو نو کی جو دفعہ ہوتی ہے ایک فوجداری قوانین کے تحت اس کے تحت مقدمے میں نامزد کر دیا ہے اور ان کی گرفتاری کیا ہے مفتی عبدالقوی کو بھی نامزد کر دیا ہے شکریہ مزرخان موسم کے بات کریں تو اسلامباد پنجاب خیمبر پختونخواہ گلگت بدسان اور کشبیر میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے ملتان میں موصلہ تھار بارش گرمی کا زور ٹوڑ گیا لاہار میں کالی گھٹائیں اور دریائے چناب میں جنگ اور ملتان کے قریب تو غیانی ہے ملک کے بیشتر علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے مہکمہ موسمیات نے مزین تین روز تک بارشوں کی پیشگوئی کر دی ہے پنجاب خیبر پختونخواہ کشمیر گلگت بلتستان یوب ڈویشن اور فاتح میں اکثر مقامات پر آنے والے چوبیس گھنٹے میں بھی بارش کا امکان ہے بلوچستان کے ساحلی علاقوں اور کراچی میں موسم کرم اور مرتوب رہے گا بارشوں اور بھارت کی طرف سے پانی چھوڑے جانے سے دریائے چناب میں تریمو ہیڈ ورکس پر انچے درجے کے سلاب سے سو کے قریب دہات زیرہ آپ آ چکے ہیں دریائے چناب میں ہیڈ محمد والا کے مقام پر پانی کناروں سے باہر آ گیا اور کچھے کے علاقوں سے انخلاقہ سلسلہ جاری ہے سپر بند ہیڈ محمد والا بریجنگ پوائنٹ پر آٹھ ہزار سینڈ بیگز دس ٹرک اور پتھر لگا کر بند کو مضبوط بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں سلابی ریلے سے ملتان کو کل تک خطرہ ہے میک میں آباشی کے مطابق ہیڈ تریموم اور پانی کی سطح کم ہونا شروع ہو گئی ہے آئندہ چند روز میں دریائے معمول پر آ جائیں فیصلہ بہت الائیڈ اسپیتال میں فارمیزی کی ملازمین نے دل کے مریض پر تشدد کیا ہے ازدار اسے ان سے جانتے ہیں ازدار بتائے گا فارمیزی ملازمین نے مریض کو کیوں تشدد کا نشارہ بڑھایا آجی بلکل یہ پپل کلونی کا رہیشی حسین حاشمی ہے جو کہ امراض کلب میں مبتلا ہے اور دل کے مریض ہونے کے باعث سے یہ الائیڈ اسپیتال میں ہی اپنا عرصہ طرح سے علاج کروا رہا ہے اور یہاں پر بھی روز مرہ کی بنیاد پر آئیے جب اپنا چیک اپ کروانے کے لیے الائیڈ اسپیال کی اپیڈیو میں پہنچا ہے تو ڈاکٹر نازیہ کی جانب سے اسے باہر جو پرائیویٹ عدویہ تھی وہ تجویز کر کے دی گئی جس کے بعد یہ فیصلہ بہت کے الائیڈ اسپیال میں واقعہ سوہیل فارمیزی کے پاس آیا ہے اور اس نے یہاں پر پینتیسو روپے دے کے جو مطلوبہ عدویہ تھی وہ یہاں سے لیئے ہیں تو عدویہ جو تھی وہ کام تھی جس پر اس کا بحث کا جو سوہیل فارمیزی کے ملازمین سے ان کے ساتھ تلق کلامی ہوئی جس کے بعد ان کا جھگڑا ہو گیا اور اس کے بعد جو وہاں پر ملازمین موجود سے پانچ سے سات ملازمین وہ دکان سے نکلے ہیں میڈیکل سٹور فارمیزی سے نکلے ہیں اور انہوں نے دل کے مرض میں مبتلا جو حسنین حاشمی تھا اس سے تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کے پر لاتسوں پھونسوں موکوں کی ایسی بشار کیے کہ وہاں پر مجمع لگ گیا جبکہ یہ مریض غریب مریض شکریہ آزادار حسین ہر طرف سبز حلالی پرچم کی بہار اور آزادی کے جشن میں خاتین کا انتخاب ٹھہرا سبز اور سفید چوڑیا ملتان میں چوڑیوں کے سٹالز کی رونک بتا رہی ہے فاطبہ تحریم جی بالکل ویسے تو گست کا مہینہ شروع ہوتے ہی جو ہے ہر طرف سبز اور سفید رنگ کی بہار آ جاتی ہے اور پورے بازاروں کو گھروں کو جو ہے ان دو رنگوں سے سجاد دیا جاتا ہے کہیں پر ہمیں جھنڈیاں دیکھنے کو ملتی ہے کہیں لائٹنگ دیکھنے کو ملتی ہے اور خواتین جو کہ ہر تہوار کی بہت اچھے سے تیاری کرتی ہے اور وہ بہت پرجوش ہوتی ہے ہر تہوار کو لے کے اسی طرح چودہ اگست کی بھی بقاعدہ تیاری کی جاتی ہے اور اگر خواتین کے بناو سنگھار کی بات ہو تو بناو سنگھار خواتین کا چوڑیوں کے بنا اندھورہ رہ جاتا ہے تو اس لئے چودہ اگست کے موقع پر بھی خاص طور پر اس چیز کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے خواتین کی طرف سے آپ دیکھ ستے ہیں کہ میرے ہاتھوں میں جو ہے سبز اور سفید رنگ کی چوڑیاں پہنی ہوئے ہیں یہاں پر اتنی زیادہ ورائٹی ہے جس میں آپ کو دو رنگوں میں بہت ورائٹی دیکھنے کو ملے گی سیمپل چوڑیاں بھی ہیں اگر آپ چوڑیوں کی بات کریں ان پر سٹون ورک ہوا ہے اس طرح شائننگ والی چوڑیاں بھی ملیں گی تو خواتین جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس وقت مارکٹ کا روح کر رہی ہیں اور چودہ اگست کی جو ان کی پوری تیاری ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے جو اہم جز ہے چوڑیاں ان کی خریداری بھی بلکل جاری ہے اسلامباد میں یوم جشنے آزادی پر بھی موبائل فان سرویس موطل رہے گی اسلامباد علیہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ چودہ اگست کو سیکیورٹی وجوہات پر صبح چھ بجے سے دوپہر بارہ بجے تک موبائل سرویس بند رہے گی نومان مقصود سے جانتے ہیں نومان اسلامباد انتظامیہ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں ادانشی اسلامباد انتظامیہ کی جانب سے یہ درخواست بھیجی گیا ہے وزاست داخلہ کو اور پی ٹی اے سے رابطہ کیا گیا ہے جس میں یہ کہاں گیا ہے کہ سیکیورٹی خدشات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے موبائل فان سرویس جو ہے وہ بند رکھی جائے تو اس سلسلے میں انتظامیہ کی جانب سے تصدیق کی گئی یہ سوالے سے کہ چھ بجے سے لے کر بارہ بجے تک یہ موبائل سرویس جو ہے وہ بند رہے گی اس دوران اسلامباد کے جو جتنے علاقے ہیں وہ تمام کے تمام جگہوں پر موبائل فان سارفین جو ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا سیکیورٹی خدشات کے براہ پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے نیوز پولٹن سب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے کچھ دیر کے بعد حاصل ہوں گے ہیٹ لائنز کے ساتھ